موسیقی نمزکار میں ہوں مکیش کپل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پشکش قائدہ قانون زندگی میں بنے رہے قائدے اس لیے ضروری ہیں قانون ایک سہج سرل اور جاگرک زندگی کے لیے ہم لے کر آتے ہیں کارکرم قائدہ قانون آج کا ہمارا مدہ ہے سیکشوال ہاراسمنٹ ایٹ ورک پلیس بل یہ جو بل آنے والا ہے اس پر آج ہم پوری چرچہ کریں گے کیا کمیاں ہیں کیا اپائے ہیں اور کیا کچھ اس میں فائدے بھی ہیں اور اس کے لیے جو ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں سب سے پہلے ان سے میں آپ کا تعریف کروا دیتا ہوں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہیں شیلی چودری شیلی چودری جو ایک ورکنگ گرل ہیں اور سماج میں رہتی ہیں دیکھتی ہیں سماج میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے ہمارے ساتھ ہیں وندنا وڈھے را جی وندنا جی ایک سنگر ہیں میزک کمپوزر ہیں اور ساتھ ہی کمپیرر بھی ہیں وندنا جی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں انکر گپتا انکر گپتا فیلانس ریپورٹر ہیں ٹائمز آف انڈیا سے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ روی وی چھابڑا جی روی وی چھابڑا جی مینجنگ ایڈیٹر ہیں fnvworld.com کے روی جی اور آپ سب کا سواگت ہے قیدہ کانون میں ہمارے ساتھ سٹوڈیو ٹو میں بھی کچھ گیسٹ ہیں ان سے بھی تارف کروا دیتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں مہش تیواری جی مہش تیواری جی ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے ہمارے ساتھ ہیں شمبو تیواری جی شمبو تیواری جی منس رائٹ مومنٹ کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر ہمارے ساتھ ہم موجود ہیں اور ساتھ ہی ہیں کرن کوکریجا جی کرن کوکریجا جی مدر اینڈ سسٹر انیشیئیٹیو کی ادھیکشہ ہیں انجیو ہے آپ سب کا سواگت ہے قیدہ کانون میں مہش جی آسے سب سے پہلے جانا چاہوں گا میں کیا ہے یہ بل اور اس کی آلاؤچنا کیوں ہو رہی ہے ایک ججمنٹ آیا تھا سپریم کورٹ نے 1997 میں بشاکہ کیس میں گائیڈ لائنز لیڈ ڈاؤن کی تھی کہ اگر کسی بھی طرح کا کسی بھی ورک پلیس پہ ہوتا ہے تو کس طرح سے اس آفنس کو ڈیل کیا جائے اور وہیں پر سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دیا تھا کہ جب تک کوئی انیکٹمنٹ نہیں ہوتا تب تک اس قانون اس گائیڈ لائنز کو آئی جی قانون مانا جائے اور اس کو ہر ورک پلیس پہ لیڈ ڈاؤن کیا جائے تو اب گورنمنٹ نے ایک انیسیٹیو لیا ہے اور یہاں پر اس طرح کے قانون کو لاغو کرنے کی بات چل لئی ہے اب اس میں کس طرح سے مییوج ہوگا میسیوج ہوگا اس پر چرچہ ہو رہی ہے جہاں تک اس کو میسیوج ہونے کی سنبھاؤنا زیادہ ہے کیوں ہو سکتا ہے اس کا میسیوج ایچولی سماج نے ابھی ایک کڑوا گھونٹ پیا 498 یہ کا جس میں بہت لارج سکیل پہ یہ قانون میسیوج ہوا اس کے بعد پھر ایک نئے انیکٹمنٹ آیا دومیسٹک وائلنس ایکٹ جس دن سے لاغو ہوا لوگ اسے تباہ ہیں لوگ اسے پریشان ہیں اب یہ تیسرا قانون آیا ہوا ہے جس پہ شکشول حراسمنٹ کی بات کہی جا رہی ہے اس میں نہ تو دیفنیشن کلیر ہے کس طرح سے اس میٹر کا انویسٹیگیشن ہوگا کس طرح سے لوگ اس سے بچیں گے دیفنس کیا ہے کسی بھی طرح کی کوئی اس میں اسپیسیفک گائیڈ لائنس نہیں ہے اسپیسیفک کوئی ایکٹ نہیں ہے کوئی اس میں دھارائیں نہیں ہے تو جب تک ان چیزوں کی دیسا اور دسا تی نہیں ہو جاتی تب تک اس طرح کے قانون کا میسیوج ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے مہی جی اگر موٹے موٹے ہم نیم دیکھیں موٹے موٹے نیم کیا ہیں جو اس سے غلط بناتے ہیں جسے سیکسول حراسمنٹ کہا جائے گا نہیں سیکسول حراسمنٹ دیکھو دونہ کو ہو سکتا ہے پروس کا بھی ہو سکتا ہے مہیلہ کا بھی ہو سکتا ہے آپ ایک جنڈر کو پروٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو اس طرح کی ساری طاقت دیتے ہیں کہ وہ چاہے تو اس کو میسیوج کرے چاہے تو یوج کرے کس طرح کی طاقت طاقت اس طرح کی ہے میر ایلیگیشن پہ کیونہ ایلیگیشن پہ جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اور آپ کو ثبوت اکٹھے کرنے کی یا ثابت کرنے کی کو کہا بھی نہ جائے جو ایلیگیشن کے اوپر کسی کو پریشان کر دینا کسی کو کمپنسیشن کسی سے لینا تو انڈریکٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو قانون ہیں وہ منی ایکسٹورشن کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور جس سے پبلک ہی پریشان ہوتی ہے اور سماج میں اس کا ایک غلط سندیس جاتا ہے چلی وندنہ جی آپ سے جانا چاہوں گا جس طرح سے ابھی ہم نے سنا مہیجی سے یہ جو قانون ہے جو بننے جا رہا ہے ابھی بل پیش ہوگا آپ کیا مانتی ہیں کیا یہ صحیح میں منی ایکسٹورشن کے لیے ہو سکتا ہے اس کا میسیوز یس جو کہہ رہے ہیں بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے فائدے بھی ہیں پلس پوائنٹس بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں فائدے یہ ہیں تو جنون لوگ ہیں وہ اس کو یوز کر کے اور اپنا جو جسٹس ہے وہ پا سکتے ہیں نقصان یہ ہے کہ کئی ایسے 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 لڑکیاں ہیں جن کو کہ آسان پیسہ بنانے کا ایک زریعہ مل گیا کہ چلو ایسے کرتے ہیں پتہ لگاتے ہیں اس سی ایو کا کمپنی کا جو سی ایو ہے وہ اس مزاز کا ہے اس کو لڑکیاں پسند ہیں میں ایک ادھارن دے رہا ہوں اور ایسے کرتے ہیں یہاں پہ جا کے جوب لیتے ہیں کسی طرح پھساتے ہیں پھر یہی قائدے کانون کا استعمال کر کے ہم ان کو حرس کر کے پیسے نکلوا سکتے ہیں جبکہ کوئی سیکشوال حراسپنٹ وہاں پہ ہوئی نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو جنونی لیڈی سفر کر رہی ہیں ہر ٹائپ پی اورگنائزیشن میں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ ان کے ثبوت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سیدھے جا کے جسٹس پا سکتی ہے سو ای ٹھنگ اس کے پوزیٹیو بھی ہیں نقصان بھی ہیں دونوں چیزیں روی جی آپ سے جانا چاہوں گا سیکشوال حراسپنٹ بل جو آنے والا ہے آپ مانتے ہیں اس کا میسیوز ہوگا میں پہلی بات تو یہ مانتا ہوں کہ یہ بہت لیٹ آ رہا ہے اور میسیوز ماننے مطر جو آئے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ میں ان سے سہمت نہیں ہوں کہ اس پہ اور سوچ ویچار کیا جائے ویچار کرنے میں بہت ٹائم لکھر چکا ہے میسیز اندرہ گاندی جو کہ انڈیا کی فائنس پرائم منسٹر رہی ہیں یہ اسی ٹائم سے لاغو ہو جانا چاہی تھا جب انہوں نے لیڈیز کو اتنا بڑھاوا دیا کہ آج آپ کو ہر بینک میں ہر کورپیٹ سیکٹر میں ہر جگہ آپ کو لیڈیز ملتی ہیں ہر لاؤ سیسپٹیبل تو میسیوز ہوتا ہے ایسا کوئی لاؤ نہیں ہے کنٹری میں جو میسیوز نہ ہو ریزرویشن بھی میسیوز ہوتا ہے آج میں فرضی کاغذ اپنے بچوں کے بنواں کہ ان کو دلت ثابت کر کے کہیں پہ اس کو بینفیٹ لینا چاہوں مجھے کوئی نہیں روک سکتا لاؤ کو ہر بینک کرنا بہت آسان ہے لاؤ کو ہر بینک کرنا مشکل نہیں ہے اٹلیز جب تک پکڑا نہیں جائے یعنی کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ میسیوز ہوگا ہو سکتا ہے نہیں مانتا میں میں یہ مانتا ہوں اگر میسیوز ہوگا تو بھی یہ جیادہ فائدہ ہماری بہنوں کو ماں کو بیٹیوں کو دے گا تو یہ لاؤ بنے تو پہلے جب کمی ہوں گی وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی جی تو اس کو یہ کہنا کہ بنے گا اور میسیوز ہوگا this is preposterous کرن جی ہمارے ساتھ ہیں کرن جی آپ کیا مانتی ہیں کہ آٹی آئی سے بھی الگ رکھا گیا اس قانون کو تو کیا یہ صحیح ہے آٹی آئی سے الگ رکھنا کوئی جانکاری نہ ہونا میرا یہ ماننا ہے ایک تو پہلے اس سیکشل ہرائسمنٹ کو جنڈر نیوٹرل کرنا چاہیے اور اس کو آٹی آئی کے دائرے سے کیوں بہا رکھنا چاہیے آٹی آئی تو سب کا رائٹ ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی انفرمیشن کہاں سے گیدر کی جائے گی کی کیا ہوا اور اوپر سے جو بل آئے گا اس میں انویسٹیگیشنز کا پورا پرابدھان ہونا چاہیے آدھرائیس میسیوز ہوگا اور میسیوز ہونے سے جو انوسنٹ ویمن سے ان کی کریڈی بیلٹی ختم ہو جائے گی جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کی کریڈی بیلٹی اپنی ختم ہو جائے گی تو ان کو جوب لینے میں اور اپنا ایک وجود قائم کرنے میں مشکل ہے جو پہلے ابھی عورت ایک عزت کی حق دار ہے وہ عزت لوز کر دے گی کریڈی بیلٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو عزت مینٹین ہر کسی کو کرنی چاہیے اپنی تو اس لئے اس کو آٹی آئی بی کے پرابدھان میں ہونا چاہیے اور جنڈر نیوٹرل کرنا چاہیے اور انویسٹیگیشنز کے بینا کچھ نیرنے نہیں ہونا چاہیے شمبو جی میں جانا چاہوں گا ایک کلاوز نائن اس کے اندر تھا جس کے تحت اگر کوئی لڑکی غلط انفرمیشن دیتی ہے اور جھوٹا اس کا ثابت ہوتا ہے آروب تو اس کے تحت اسے سزا ملے گی لیکن یہ کلاوز نائن ہٹا لیا گیا کیا مانتے ہیں آپ صحیح ہے یہ یہ بالکل غلط ہے دوسرا پکش بھی دیکھ کر چلنا ہوتا ہے کہ اگر وہ آروب غلط ہے تو اس میں کیا سجا ہونی چاہیے آپ اس چیز کو تیہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے ایک ورک پلیس پہ ایک سیکشل ہرسمنٹ کر رہا ہے تو اس کو مانیٹری سجا ہوگی اس کا پنیشمنٹ ہوگا لیکن اگر کوئی غلط ساکشے دے کر کے اور اس سجا کو تیہ کروا رہا ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی پراؤدھان نہیں ہے مطلب میں اصل والے میں بھی دیکھوں تو اس میں کوئی پراؤدھان نہیں ہے کہ کیا مانیٹری سجا ہے کیا پنیشمنٹ ہے اس لیڑی کے لئے ایسا کوئی پراؤدھان نہیں تھا